یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر جا رہا تھا راستے میں بس ایک علاقے میں رکھی جو بہت گندہ علاقہ تھا چاروں اور گندگی ہی گندگی کونڑا ہی کونڑا جہاں تک نظر جائے وہاں تک صرف کونڑے کا ڈیر بس کو ٹھیک ہونے میں ابھی کچھ سمیہ تھا میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا ٹہلنے کے لیے نکلا پر سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ ایسے گندے علاقے میں بھی بستیاں تھی سہکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں رہا کرتے تھے پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ کونڑے کا ڈھیر ہی ان کی آجیوکہ کا ایک ماتر سادن ہے وہ اس کونڑے کے ڈھیر سے پلاسٹک لوہے جیسی چیزیں اکٹھا کرتے ہیں حالانکہ اس علاقے میں بہت گندی بوا رہی تھی وہاں پر دس منٹ سے زیادہ رکنا بھی ہمارے لیے impossible تھا پر تبھی میری نظر مجھ سے کچھ دوری پر کونڑے کے ڈھیر کے بیچ بیٹھے ایک چھوٹے سے بچے پر جاتی ہے اس کا چہرہ وہ پوری باڈی میل کی وجہ سے کالی ہو گئی ہے اس کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے ہیں پر پھر بھی نہ جانے کیوں اس کی سمائل اسے اتنا کیوٹ بنا رہی ہے کہ میں اس کی اور کھینچا چلا جا رہا ہوں اس بچے کا نام اسمائل ہے اور وہ محض دو سال کا ہے پر توتلی آواز میں کچھ سبد بول لیتا ہے پر تبھی ایک عورت اس کونڑے کے ڈھیر سے ایک سڑا ہوا سیب اٹھا کر لاتی ہے اور سیب کو کٹ کر اسمائل کو دیتی ہے اسے پا کر اسمائل کے چہرے کی مسکان اور گہری ہو جاتی ہے وہ خسی خسی اس سیب کو کھانے لگتا ہے اور وہ عورت جو کی اس کی ماں ہے وہ پھر سے کونڑے کے ڈھیر میں جا کر سامان چننا سرو کر دیتی ہے اسمائل جو کی اپنے آنے والے کل سے بے خبر ہے کہ آنے والے سمیے میں اس کا فیوچر کیا ہوگا وہ اپنی زندگی میں کیا کرے گا وہ تو اس سیب کے ٹکڑے کو پا کر اتنا خس ہے کہ اس کے چہرے کے مسکان اس کے اندر کی خسی بیان کرتی ہے اب میری بات دھیان سے سننا آپ کو کیا ملا ہے کیا نہیں اس بات کو لے کر آپ روز خود کو کوستے ہو آپ کے لائف میں آپ ابھی جہاں کہیں بھی ہو جس بھی سچویشن میں ہو کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو سپنا دیکھتے ہیں آپ کی جیسی زندگی جینے کا اور آپ وہ زندگی جی رہے ہو ان لوگوں کی ڈریم لائف آپ جی رہے ہو گاؤں میں انڈیا کی الگ الگ جگہوں میں لوگ کیسی کیسی زندگی جی رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کے سن آخر وہ بھی تو انسان ہی ہے ہماری طرح اسماعیل کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ اسے مکے سمبانی یا رتن ٹاٹا بننا ہے پر اگر آپ کی جیسی زندگی بھی اسے مل جائے تو اسماعیل کی تو لوٹری لگ گئی نا سوچ کر دیکھو تو اس حساب سے آپ کہاں سے فیلئر ہو یار آپ تو پھر بھی سکسیسفل ہو اگر آپ یہ مان لو تو زندگی ہی بدل جائے گی آپ خوش رہو گے فیرلیس رہو گے جو کرو گے اس میں آپ کو مزہ آئے گا ڈر کس بات کا ہے یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا ارے ایسا کیا ہو جائے گا آج جو ہے وہ بھی کسی چیز سے کم تھوڑی ہے ہم زندگی بھر بھاگ رہے ہیں پیسو کے پیچھے پروپٹی کے پیچھے بھاگو کچھ گلت نہیں ہے مگر اپنی زندگی جینا تو مت بھولو کیونکہ ہمارے اندر ہمارے من کی دماغ کی ان کی خوشی ہی ریال سکسس ہے کیونکہ یہ پانے کے بعد آپ زندگی کو کاٹنا نہیں بلکہ جینا سیکھ جاؤ گے جاتے جاتے بس یہی کہوں گا سکایتیں تو بہت ہے تجھ سے زندگی پر پھر بھی مسکراتا ہوں کیونکہ تو نے جو دیا ہے وہ بھی بہت لوگوں کو نصیب تک نہیں ہوتا